اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم بافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكرائی والغربائی واليتاما والمساكین سید السقلین نبی الحرمین ایمام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حصر جمی خصاله صلو علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی وسلم تسنیما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روگام صبح نور کے ساتھ آپ کا مئذبان نظیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو نیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں کس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا ال اول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے مقدم درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں ظاہری پیداش میں سب سے پہلے ہوں اور بیست میں سب سے آخر ہوں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم انشارت فرمایا اللہ تعالی نے شب محراج مجھ سے فرمایا اے میرے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب انبیاء کرام علیہ وسلم سے پہلے پیدا کیا لیکن آپ صلو اللہ علیہ وسلم کا ظہور سب سے آخر میں ہوا ناظرین اکرام ایک آج ایسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ برے صغیر پر اللہ تعالی کے کروڑا حسان ساری کائنات پر رب کے بڑے حسان ہیں لیکن اللہ کریم کچھ قوموں کو کچھ ملکوں کو کچھ ملتوں کو انعام کے طور پر کچھ ایسی شخصیات عطا کرتے ہیں وہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناظ ہے تجھ کو کہ بدلہ ہے زمانے نے تجھے تجھے مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں ایسے مردانِ حر اور مردِ انقلاب اور ایک مردِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی نے برے صغیر کو عطا گیا جس سے یہاں مسلمانوں کی فکر کو بدل کے رکھ دیا نوجوانوں کی فکر کو اس نے ایک جذبہ تازہ دلوں کو جو دیا تھا ساری امتِ مسلمہ کے نوجوانوں کو آج ان کا یومِ ولادت ہے جن کے بارے میں قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کسی نے ایک انگریز سے پوچھا کہ اگر برطانی سلطنت برطانوی اور شیکسپیئر کے درمیان تمہیں انتخاب کرنا پڑے تو تم کس کو چنوں گے تو برطانوی اس آدمی کا جواب تھا کہ میں شیکسپیئر کو چلوں گا تو قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ سوال برے صغیر کے حوالے سے پوچھا جائے تو میں کہوں کہ اقبال ناظرین اکرام علامہ اقبال وہ ہستی ہے جن کی فکر جو تھی اس کے سوتے قرآنِ حکیم سے پھوٹتے تھے قرآن اور صاحبِ قرآن سے تعلق کا درس جو علامہ نے دیا اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ہماری نسبت تھی علامہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ امتِ مسلمہ کو دورِ زوال میں بھی اگر کوئی چیز دوبارہ نئی روح نئی زندگی اور جو ہے عظمتوں سے ہم کنار کر سکتی ہے اور پھر وہ جو قرآنِ اولہ کی جو عظمتِ رفتہ کی بحالی ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے وہ یہی جذبہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا علامہ نے برے صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی فکر کی تشکیلِ نو بھی کی تھی اور سب سے بڑا ان کا جو درس تھا وہ اتحادِ امت کا تھا وہ کہتے تھے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر اکوال نے کہا تھا قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دیں اور خیمہ فلاک کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپِ شامادہ اسی نام سے ہے اس لیے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن ایک بات پکی ہے بَمُصطفَى بِرَسَانْخِي شْرَاكِ دِي اَمَاُوسْتْ اَگَرْ بَاُوْنَا رَسِیدِي تمام بُولْحَبِيسْتْ اگر کسی کو ترقی کرنی ہے اگر کسی کو عظمتیں حاصل کرنی ہے تو جو اکبال کی فکر ہے اس پہ چلیں گے یہ قوم جو ہے یہ بھی زندہ قوم بن جائے گی اس قوم کے جوانوں کو ایک شعور بھی ہوگا ورنہ تو حال یہی ہوگا کہ اکبال نے کہا تا شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا اور وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہے رسم و شاہ بازی اس کو کیا پتا کہ روح کی عظمتیں کیا ہوتی ہیں دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت عشقی ہوتی ہے تو پھر ہواوں سے بھی جو ہے وہ وائلس کا کام لیا جاتا ہے پھر ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ اس کی غلام ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے اللہ کے محبوب کا غلام ہے جب تک ہمارا یہ رشتہ رہا تھا اس وقت تک ہم قامیاب رہے تھے اسی لئے اکبال کی فکر یہ ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں لوگ شیر آج پڑھتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ان کو نہیں سمجھ وہ وفا کس طرح ہوتی ہے وہ وفا ہوتی ہے کہ کسی سے ڈر نہیں خوف نہیں بالکل آزاد ہو کے پھر بات کرتے ہیں ان کا ہر عمل جو ہے وہ گوائی دیتا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شیر پڑھنے سے گردن کے اوپر سے شیر پڑھنے سے زبان سے پڑھنے سے نہیں وہ خرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں تو اس لیے ہر لمحہ حاطف غیبی سے آسمان سے آواز آ رہی ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی اقبال کی فکر وہ ہے جس نے دلوں کو ایک نئی توانائی دی ہے اور اقبال اس بات کو سمجھتے تھے اس لیے اس نے کہا میں شاعر نہیں ہوں مجھے غلط سمجھتے ہو یہ آج کے دانشور کہتے ہیں وہ کیا تھا معمولی سا شاعر تھا وہ کہتا ہے نغمہ کجاؤ من کجاؤ ساغے سخن بہانہی سوے قطار می کشم ناکہ بے زمام را وہ تو آپ کے باب جرویل اور گمبد خضرہ کے سائے طرح لے کے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے جو وہاں پہ جائے گا وہی کامیابی کی علامت ہوگا اور وہ یہ سمجھتا تھا اس سازش کو کہ ابلیس یہ چاہتا ہے کہ وفا کا کشک موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اقبال کی فکر دن بدن انشاءاللہ عظمتوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی ہمارے قلوب میں اقبال سے محبت کا جو ہے ایک تعلق ہے بڑا گہرا تعلق ہے آج علامہ اقبال کی عظمت رفت پہ بات کرنے کے لیے ان کا کلام جو ان کا شاعری کا کلام ان کا نصر کا جو ہے اس پہ گھنے کے لیے میں نے تین سکالرز کو اپنے سٹوڈیو میں آج دعوت دیا پہلے میرے مہمان مہرے اقبالیات اور علامہ اقبال پہ بڑی کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں ڈاکٹر طائر امید تلولی ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں پروفیسر یوسف عرفان جس کی بڑی مشہور کتاب ہے پاکستان کی روحانی احساس یہ بھی اقبال کا عاشق ہے تیسرا بھی اقبال کا عاشق آج بلایا ہے میں نے پروفیسر ڈاکٹر سعید آمد سعیدی ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین ہے تینوں غیرت مند اس امت کے نوجوان اور اب بعد میں بڑی خوبصورت آواز میں علامہ کا کلام علامہ کی بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلواؤں گا سب زیادہ عثمان صدیقی کی آواز میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طائر امید تلولی یا ڈاکٹر صاحب یہ کیا اقبال پڑھا پڑھا کہ ہمیں پیچھے لے کے جانا چاہتے ہو کیا وہ اونٹ کے دور میں لے جانا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو اس لیے ہم اقبال سے بسنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اقبال پڑھا رہے ہیں جی غائش صاحب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اقبال پڑھا کہ ہم امت کو اور کو ہم کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں تو سمجھنا یہ ہے کہ پیچھے جانا چاہیے اگر جانا چاہیے تو اس کی کیا اہمیت ہے غائش صاحب آپ دیکھیں سب کانٹینٹ کے اندر جب انگریز آیا تو آپ بالکل ایک نئے ماحول سے دو چار ہو گئے مغلیہ زمانہ کچھ اور ماحول رکھتا تھا اور آنے والے لوگ نئی ٹیکنالوجی نیا اسلحہ اور غلبے کے نئے اتھیاروں کے ساتھ آئے اور آپ کے پاس کوئی سکت نہیں تو ان کا مقابلہ کرتے اس کے بعد کہ سارے زمانے کو غائش صاحب آپ دیکھیں آپ کے جتنے بڑے لوگ تھے وہ دو دارہ کے ذہنی رویوں کے اسیر ہو کے رہ گئے یا تو وہ ماضی کے قیدی بن گئے یا ان کی زبان پر سوائے حالاتِ حاضرہ کے شکوہ کے کچھ بھی نہیں تھا سرسیہ جیسی شخصیت دیکھیں ماضی کی بات کر رہا ہے آثار و صنادیب اس کے بعد جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سارے ایک طرح کی اپنی تقدیر کے اوپر رونا اور اسی کے شکوہ سنجی کے اندر رہتے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش آپ کو نظر آئے گی آپ جتنی اس دور کی تحریکیں غائش صاحب ان کو اٹھا کے دیکھ لیں سب میں یہ رو جان نظر آئے گا تاریخ خلافت کو دیکھیں تاریخ ترک موالات کو دیکھیں بلکہ آپ الطاہ حسین علی کتنا بڑا آدمی ہے اس کی مسددس مدوجزر حالی کو دیکھیں بلکہ ان کی کتاب ہے شکوہ ہند نظر ہے اس کو دیکھیں اقبال نے کیا کیا اقبال کی کانٹریبوشن غائی صاحب یہ ہے امید میں یہ سمجھتا ہوں غائی صاحب میں غائی صاحب یہ سمجھتا ہوں یہ کانٹریبوشن اقبال کی اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک یہ امت زندہ ہے وہ کانٹریبوشن کیا ہے اقبال نے آپ کو شکوے سے نکال کے جواب شکوے کی منظر پر پہنچایا اب جواب شکوہ اقبال کیسے لے کے آئے آپ کو امید کہاں سے دی اقبال نے غائی صاحب آپ کو امید حال سے نہیں دی مغرب سے نہیں دی اس ماضی سے دی جس کی طرف جانے سے آج آپ کترا رہے ہیں اب دیکھیں علامہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ کہہ رہے ہیں کب ڈرا سکتا ہے غم کا عرضی منظر مجھے ہے بروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے میری ملت کا مقدر کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے غائی صاحب علامہ کہہ رہے ہیں یاد اہد ماضی میری خاک کو اکثیر ہے یاد اہد ماضی میری خاک کو اکثیر ہے میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے اب ماضی سے کٹ کیا در جائیں گے سامنے رکھتا ہوں اس دورے نشات افضاکوں میں دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فرداکوں میں اقبال کی طاقت یہ ہے کہ اس نے آپ کو اس سنہری زمانے کی طرف متوجہ کیا دور رسالت امام علامہ کہہ رہے ہیں میں اس ملت کے مقدر سے مایوس کیوں نہیں ہوں اس سے نہیں ہوں نہ میری نظر حال پہ ہے نہ میری نظر استقبال پہ ہے میری نظر اس دور پہ ہے جو تاریخ انسانی کا مرکز و محور ہے ہر مستقبل اس دور سے جنم لے گا وہ دور ذات رسالت امام کا دور ہے وہ کیا ہے کہ حلوز اندر حلوز دیکھیں علامہ نے کہا طلاش است ہنوز اندر طلاش مصطفیہ است یا اورا زینور مصطفیہ بحاست یا حنوز اندر طلاش مصطفیہ است اب غائش صاحب دیکھیں علامہ کا کمحل یہ ہے اس نے دور زوال کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ہمارا مذہب رسم بن کے رہ گیا تھا ہمارے اعتقادات ماف کیجئے گا بت بن کے رہ گئے تھے ہم ان کی معنویت کھو چکے تھے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے غائش صاحب علامہ نے ان تمام تصورات کی زندگی اور معنویت کو بیدار تازہ کیا ہے اب یہ جو آپ صاحب علامہ کی خط میں مبوت ہے آپ کی نسبت ہے علامہ یہ کہہ رہے ہیں حضور کا مقام تعریف انسانی میں کیا ہے آپ دور جدید اور دور قدیم کے درمیان ہیں درمیان آہا آہا اب غائش صاحب یہ بات کیا کی علامہ نے جب میں علامہ کا یہ جملہ پڑھتا ہوں مجھے خطبہ جت الویدا کا آپ صاحب علامہ نے ارشاد فرمایا جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا لوگو سنو زمانہ گوم پھر کے آج اسی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں سے تاریخ انسانیت کا آغاز ہوتا تھا واہ 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 مطلب کیا ہے تاریخ انسانیت کے آغاز سے لے کے آج تک تاریخ انسانی بہت سی تغیرات تبدیلیوں اور ملاوتوں کا شکار ہوئی ہے میں نے آج زمانے کو پاک کر کے اس نقطے پہ پہنچا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم و جدید کے سنگم پہ کھڑے ہیں اب علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم و جدید کے سنگم پہ کھڑے ہیں مطلب کیا ہے قدیم کیا ہے علامہ سے پوچھیں وہی جدید کیا ہے آنے والی دنیا کی دریافتیں اور نئی سے نئی دنیاوں کی تخلیم رسول اللہ حضرت حساس فيزم حلاؤ زیدر بیہی و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک جی ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز چراغ مصطفی سے شراربو لہبی اور یہ ایمان جو ہے یہ وراثت میں نہیں ملتا اگر ملتا ہوتا تو نور علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ملتا ان کی آل اعلاد اہل کو ملتا تو حضرت قائد عاظم علیہ الرحمن نے فرمایا کہ انیس سو چوالیس کے یوم اقبال کی تقریب میں کہ حضرت علامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور مخلص پیروکار تھے اور جب تک اسلام رہے گا اقبال زندہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اسلام قیامت تک رہے گا اور پھر جو آپ نے کارلائل کے حوالے سے جو بات منصوب ہے وہ آپ نے خود بیان کر دی اور پھر حضرت علامہ نے واضح طور پر کہا کہ کلام اقبال پاکستان کی ایڈوکیشنل سسٹم کا حصہ ہوگا اگر ہمارے پاس اقبال ہے تو کئی پاکستان ہے ہمارے پاس اگر اقبال نہیں تو ہم پھر لوٹ کے وہیں چلے جائیں گے اقبال سے پہلے جیسے بھی ڈاکستان نے ذکر کیا کہ ایک منظر تھا بے بسی کا بے بسی میں کھوئے ہوئے تھے لوگ اپنے ماضی کو یاد کر کے مستقبل کا راستہ نہیں دیکھ رہے تھے حضرت علامہ کی وہ شخصیت ہے جو اس دور کے تمام مغربی علوم کے ماہر تھے اور قدیم علوم کے بھی ماہر تھے اور وہ بھی انہوں نے علم سے زیادہ ایمان کی روشنی میں چیزیں دیکھی تھے اور جو ایمان کی روشنی میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ اللہ کا نور ہوتی ہیں اور اللہ کی راہ پہ بلاتی ہیں اچھا دیکھیں نا ایک اتراز جو ہوتا ہے کہ وہ پیچھے لے جائے گا اور اقبال میں سست کر دے گا جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہتا ہے جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی اور روحِ امم کی حیات کشم کشے زندگی اور پھر یہ دیکھئے کہ آج سوری کشم کشے انقلاب اب آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت مغرب کی ایکٹیوٹی کو دیکھئی آپ مغرب کے بعد سائنسی تر دریافت ہے وہ اسلحہ سازی میں بہت آگے ہیں جبکہ انسانی قدروں کے حوالے سے وہ جانوروں سے بتر ہیں بلہم عدل فساد قلب نظر ہے فرنگ کی تہذیب رہی نہ روح رہی نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید تو یہ دیکھئے کہ وہ اسلحہ بنا کے انسانوں کو مار رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہمیں مرکز بناو ہمیں محبوب بناو تو وہ محبوب بڑا نہیں جس نے سب کو ازاد کیا ایرو سینما نادا ساکھی عراق جس نے انسانیت کو مارا ہے جتنی اجادات کی ہے وہ انسان کو مارا اور حضرت علامہ جب راؤنٹیبل کانفرنس میں لندن میں تھے تو کیمبری یونیورسٹی میں جو طلبہ اور طالبات تھے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے حضرت علامہ نے فرمایا کہ جب میں آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا ایک منظر دیکھا تھا ایک کشف دیکھا تھا منظر اور وہ منظر یہ تھا کہ تین چیزوں پر مبنی تھا کہ میں شائری کرتا تھا داگ کے رنگ میں داگی شائری کہ لہو لاب کی اور عمرہ القیس کی شائری تو میں نے ترک شائری کا فیصلہ کیا تو اللہ نے کہا نہیں اس شائری کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نخمہ بنا اور پھر ساری شائری قومی ملی شائری ہے اور پھر انہوں نے دو تین باتیں جو کی ایک یہ کی کہ مغرب کا زوال دور نہیں ہے اور آپ دیکھئے فس ورل وار سیکنڈ ورل وار ان کی قوت ٹوٹ کے رہ گئے اچھا جی ڈاگ سب آپ سے یہ پوچھنا تھا اقبال کہتا ہے مجھے یہ ڈر ہے دلِ زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جیدے سے جی علام اقبال کی شخصیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے جو لاحہ عمل امت کے لیے دیا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اجاگر کرنا اور اس کو مضبوط کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے مثلاً وہ کہتے ہیں تجھے خبر ہے کہ عشق و مستی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کہاں سے ملتی ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب نبوت کی شعہ ہے سبحان اللہ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں مرد مومن راہ محمد ابتداست مرد مومن راہ محمد انتہاست کہ مرد مومن کے لیے ابتدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حضور کی ذات پر ہوتی ہے ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ ماز حکم نسبت او ملت اہل عالم راہ پیام رحمت اہل کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حکم کی وجہ سے ملت بنتے ہیں اور جب تک نظر حضور کی ذات پر رہتی ہے ہم ملت رہتے ہیں اور جب نظر نیچے آتی ہے تو فرقے بنتے ہیں اہلِ عالم را پیامِ رحمتِم ہم اس لیے ملت ہیں حضور کی نسبت سے اور اسی نسبت سے ہم اہلِ عالم کے لیے پیامِ رحمت ہو سکتے ہیں اس کا تذکرہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریب میں کیا ان کے دور میں ایک میں تو انہوں نے علامہ آمد سعید کا آدمی کو اعلام بھی دیا پچاس رپیہ تو میرا خالہ ہے اور میرے مرشد کریم غزالی زمار عمت اللہ علیہ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معنویت کے اوپر گفتگو کی اور یانگ تھے اس وقت تو علامہ اقبال نے کہا یہ جو تہوار ہوتی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جو زمانے کی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم بھی اپنے تہوار اسی حوالے سے سیلیبریٹ کریں جو تبدیلیاں ہیں ان کو لے آئیں علامہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی قلبی مسلمان کی قلبی اور دماغی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے بہترین اس و اس کے ہر وقت سامنے رہے اس کے انہوں نے تین طریقے بتائیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھا جائے اور یہ کسرت سے پڑھا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محافل سجائی جائے اور اس میں ایک صحب علم گفتگو کریں ڈاکٹر ربیل اول کی آمد آمد ہوگی ہے آمد آمد ہوگی ہے شروع ہوگیا ہے ربیل اول سبحان اللہ اور کیا آپ نے بار موقع بات شروع کر دیا اور میں علامہ کے شعر سناتا ہوں اس سوالے سے اچھا تیسرا کہتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی قسرت کے ساتھ کیا جائے کہ انسان کا قلب انوار نبوت کا مظہر بن جائے تو انسان کا قلب انوار نبوت کا مظہر بن جائے لیکن یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے صحب نظر کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے پھر اقبال نے اور صاحبان نظر سے پھر اس کا تعلق دیکھیں نا داتا گانجبخ رحمت اللہ خاجہ نظام پاک مجددہ لفثانی سیدن عبدالقادری اور قادری تھے ہاں جی قادری تھے اچھا پھر اقبال نے مولانا روم کا شیر پڑھا اس میں آدمی دی دست و باقی پوست دست دی دا باشد کے دی دے دست دست کہ آدمی جو آپ کہتے ہیں کہ انسان کانوں سے نہیں بنتے آنکھوں سے بنتے ہیں اور اقبال اس کے اوپر یقین رکھتے تھے اور یہ نسخہ اللہ میں نے جو کہا اس حوالے سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا ملاد شریف کی حوالے سے اے ظہورِ تو شبابِ زندگی جلوہِ تعبیرِ خوابِ زندگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا ظہور ہوا کہ زندگی کو شباب نصیب ہو گیا اور آپ کے جلوے سے زندگی کا خواب جو تھا وہ شرمندہِ تعبیر ہوا اور آپ فرماتے ہیں اے زمین از بارگاہت ارجمند آسمان از بوسہِ بامت بلند اے وہ ذات جن کے وجودِ مقدس کے قدموں کی چاپ سے زمین کو ارجمندی نصیب ہوئی ہے اور جن کے قدموں کا بوسہ لے کر آسمان کو رفاتِ نصیب ہوئی ہے ایک اور جگہ پر کہتی ہیں اے فروغِ صبحِ آثار و دہور چشمِ تو بین اندہِ ما فی صدور اے ہر آنے والے وقت اور زمانے کی صبح کے نور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے اور آپ کو اللہ نے وہ نگاہ آتا فرمائی ہے جو سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جان لیتی ہے سبحان اللہ مجھے بریک لینی ہے ڈاک صاحب جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو یہاں روکھوں لیکن بریک کا وقت ہو گیا ناظرین اکرام دیکھ رہے ہیں یہ اس عظیم عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے جنہوں نے ایک ولولہ تازہ یہاں کے پوری امت کو دیا تھا اور عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام اقبال نے دیا تھا وہ لفظوں کی تاثیر جو ہے وہ یوں لگتا ہے اقبال کے کلام کے بغیر بات نہیں بنتی اور جب علامہ کا کلام آدمی پڑھتا ہے تو قلب و ذین پہ ایک کیفیت تاریح ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال پڑھ کے قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتا ہے ہماری یہ گفت کو جاری رہے گی آپ ہمارے ساتھ لیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ناظرین اکرام اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیم وہی تہا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیرا فقر جنید و بایجزید تیرا جمال بے نقاب اقبال تو یہی درس دیتا ہے کہ دبا ادھر ہی رہو اس درس سے رہو گے تو پھر انشاءاللہ عظمت رفت تمہارے قدم چومیں گی جی ڈاکس آپ آپ کی طرف آ جاتا ہوں اچھا جی چلے ایک بات پہلے یہ بتاتے ہیں یہ نیا پاکستان کا ایک نعرہ لگتا ہے کہ نیا پاکستان اقبال نے یہ پاکستان کیسے بنایا تھا مقصد کیا تھا فکر کیا تھی اور اقبال کی کانٹیبوشن ہے کوئی ہمیں ازادی دلانے باکستان صاحب دو سوالات آپ نے ارشاد فرمائے ہیں پہلا جو سوال آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ نیا پاکستان اقبال کے بغیر میں آپ کی حدمت میں رسکروں یہ بالکل impossible ہے یہ ایسا یہ ہے کہ آپ مجھے خط لکھنا چاہیں پہنا آپ کے پاس ہو اور نیچے کاغذ نہ رکھا ہوا تو آپ کیا لکھیں گے عرض یہ ہے کہ جس فکر کی روشنی میں آپ نے پاکستان کی تخلیق کرنے کے قابل ہوں گے وہ صرف اقبال کے فکر ہے اور یہ ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ اقبال کی اپنی کانٹیبوشن کیا ہے پاکستان کو بنانے کے لیے غاش صاحب میں آپ کے حدمت میں عرض کروں کہ اللامہ کا جو منصب ہے دیکھیں جب جد و جد ازادی جاری تھی اللامہ پہلے نمائیہ شخص تھے جنہوں نے آپ کو علق قومیت کی بنیاد پہ اپنا ملک لینے کا شعور دیا اللامہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے نہیں اللامہ کی فکر تو یہ ہے نا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر وہ تو قرآن شریف سے کہتا ہے نا اقسادیات و معاشیات و سب کچھ اچھا پہلے یہ کہ پاکستان بنانی میں اقبال کا گردار کیا دیکھیں اللامہ کہتے ہیں احجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سہر فرنگی آنا لوگوں تم دیکھ رہے ہو کہ ایشیا میں فرنگ کا جادو ٹوٹ گیا تم یہ سمجھتے ہو یہ گردش زمانہ ہے نہیں یہ کسی کا اجاز ہے اور وہ میں ہوں رازِ حرم سے شاید اقبال باخبر ہے ہائے 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 ہیں اس کی گفتگو کے مجھے پتا ہے اس امت کے عروج اور اس امت کی حیات کا راز کیا ہے میں اس راز کو روب عمل لے کے آیا ہوں اور میں نے اس قوم کو فرنگ کے سہر سے آزاد کر دیا ٹھیک تو یہ اقبال کی جو حریت فکر تھی غیصہ پہلے دن سے آپ دیکھیں اللامہ کا یہ موقع تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے قائد عظم چھتیس تا کے نکتہ نظر کے قائل نہیں تھے چھتیس کے بعد جا کے جب دو تین سال مسلسل اللامہ اور قائد عظم کا رابطہ رہا اللامہ نے خطوط لکھے قائد عظم کو بلکہ ان خطوط کے بعد جا کے قائد عظم کنونس ہو دیکھیں نا پاکستان کے تیتیس میں چوئی رحمت علی نے جب شروع سے نعرہ لگا ہے پاکستان کا تو قائد عظم نے کہا ہی ایک نوجوان کا خیال ہے دیکھیں انڈیا میں جب آئے مسلملی کو منظم کرنا لگے تو اس نے ایک پوچھا ان سے صافیوں نہیں کہ آپ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں تو قائد عظم نے فرمایا this is the idea of students بلکہ لفظ کا this is the idea of camera students چوئی رحمت علی رحمت علی کی طرف بیئی طالب علموں کی باتوں سے ملک نہیں بنتے لیکن اللامہ نے جب خطوط لکھیا چونکہ وقت نہیں ہم اس ڈیٹیل میں جائیں ان خطوط کے بعد قائد عظم نے اپنا خیال مدلہ اتنا اثر ہوا جب قرارد عظم پاکستان منظور ہوئی تو قائد عظم نے کہا اگر آج اقبال ہوتے تو خوش ہوتے ہم نے وہی راستہ چون لیا ہے جس طرف ہمیں وہ سارے زندگی بلاتے رہیں اور گائش صاحب اگر آپ کے رازہ دے پاکستان کو دے کے اس کا جو آخری پیرا گراف ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ملک کا مطالبہ کر لیا ہے لہٰذا اس ملک کو چلانے کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں جو اس ملک کے نظام پر قائم کریں واہ قائد عظم نے ایک کمیٹی قائم کی گائش صاحب جس نے فارٹی تری فارٹی فور میں ایک منیفیسٹو بنایا پاکستان کے لیے جو آج بھی سرکاری ریکارڈ میں موجود و محفوظ اس کے اندر وہ جو فارٹی تری فارٹی فور میں منیفیسٹو تیار کیا گیا تھا جس کا پھر لیاقتلی خان کو پیش کیا گیا لیاقتلی خان نے اوپر قائد عظم کو بریفنگ دی اس میں چپٹر ہے ایڈیالوجی پاکستان اس میں کیا لکھا ہوئے پاکستانی قوم ایک ملت ہوگی لفظ ملت استعمال ہوئے حالانکہ وہ انگریزی میں ہے صحیح ہے اور اس کی سوچ اقبال کی سوچ ہوگی واہ 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 اقبال کی سوچ پہ اس ملک کے سوشل پولیٹیکل اور ایکنومک سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے گا غیش صاحب میں آپ کو خدمت میں عرض کروں پاکستان صرف اور صرف اقبال کے اجتہات کا نتیجہ ہے واہ غیش صاحب پاکستان جیسے اصول پہ بنا ہے یہ اصول آپ کی تیرہ ساڑے تیس تیرہ سو سالہ سیاسی فکر کی تاریخ میں موجود نہیں ہے سبحان اللہ اللہمہ اتنا کریئٹ ہے وادنے اور اپنی تاریخ کو اپنی مسٹرک دیکھنے والا چونکہ وقت کام ہے دیکھیں اپنا یوسف وہ تو کہتا ہے قرآن کو کتاب انقلاب کہتا ہے جب ایک آدمی نے کہا جی سب سے بیسٹ کتاب کون ہے آپ کونسی ہے آپ نے بہت پڑھا ہے ان کا میں اللہ آتا ہوں اندر سے جا کر اٹھا کر قرآن شیل ہے اسی میں یہ کتاب انقلاب ہے زندگی کا ہار مسئلہ جو اس سے حال ہوتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا پٹنا میں اجلاس تھا انیس سو اٹھتیس میں دسمبر چھبیس کو تو حضرت علامہ کا جملہ ہے کہ اس دور کو میں اسلام کو بہترین طوا پر سمجھنے والی شخصیت علامہ اقبال ہے قائد عاظم نے فرمایا اور مفسر قرآن حضرت علامہ ہے اور ہم نے یہ تعلیمات جیسے کہ آئیڈیالوجیا پاکستان کے حوالے سے ڈاکس اپ نے ذکر کیا یہ پاکستان کا آئین ہوگا اور قائد حضرت علامہ کی یعنی دور رس نظر جو تھی وہ اتنی اہم تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مرکزیت کو کوئی چیز ذکر پہنچاتی ہو سے رد کر دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جب تک قرآن میں نس نہیں آگئی کہ توہین رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کی جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی صبر فرمایا حضرت علامہ کی شخصیت کے تین پہلو ہیں ایک پہلو تو ان کا علمی ہے تحریکی ہے دوسرا پہلو جو ہے وہ ان کا دین سے وابستگی ہے اور ایک صوفی کا ہے وہ ٹرنڈ سیٹر ہیں سپریچولزم کے جو ہمارے خانکاہی نظام تھا انہوں نے عملی زندگی میں جامعات میں پہنچا دیا یونیورسٹیز میں سکولوں میں پہنچا دیا اور پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان کی جو شخصیت یہ مرکزیت ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھئے اتنا بڑا آدمی اور غازی علم الدین شہید جو ہیں ان کی قبر میں اتر رہے ہیں ان کی لہد میں اتر رہے ہیں غازی عبدالقیوم کے لیے نظمیں لکھ رہے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ وہ میان والی میں نہیں لاہور میں تدفین کریں میں ذمہ دار ہوں گا امن و امان اچھا یہ ڈاکٹر سعیدی صاحب اکبال وہ جو قرآن حکیم جو علامہ کے زیر مطالعہ ہوتا تھا اس کے صفحے آج بھی ان کے آنسوں کے گواہ ہیں لیکن اکبال جو قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں برے صغیر میں ایک فتنہ اٹھا کہ قرآن کو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جدا کر کے سمجھا جائے اہلِ قرآن بن گئے اہلِ قرآن بن گئے تفسیریں لکھی گئیں لیکن اکبال نے جو پیغام دیا ہے قرآن کو سمجھنے کا وہ تو کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرا کوشاہ ہے نہ راضی نہ صاحبِ کشاف تو یہ بھی پس منظر ہے نا جب شیخ نور محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا بیٹا قرآن اس طرح تلاوت کرو گویا تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے تمہارے قل پہ نازل ہو قل پہ اور یہ قیفیت کب پیدا ہوگی تیرا تعلق جتنا زیادہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا تو پھر قرآن کی تلاوت کے وقت یہ قیفیت تو محسوس کرے گا اللہ میں دو چیزیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک تو جو مرکزیت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جی وہ اس حوالے سے اقبال کہتے ہیں ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست بحر و بردر گوشہِ دامانِ اوست اور ذاں کے ملت راہ حیات از عشقِ اوست کیونکہ ملتِ اسلامیہ کی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر منحصر ہے برگ و سازے کائنات از عشقِ اوست اور کائنات کا برگ و ساز بھی حضور کے ذریعے سے ہے روح را جز عشقِ آرام نیست روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشقِ بغیر اتمنان نصیب نہیں ہو سکتا عشقِ او روزیس کورا شام نیست اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل گیا پھر اس کے اوپر یہ ایسا دن ہے جس کے اوپر کبھی شام نہیں آسکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر سعیدی اور یوسف عرفان آپ کا ڈاکٹر تنولی آپ کا ایک بات میں نے سنوانی ہے کہ ربیل اول کی شروع ہو گیا سید عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ ولادت کی رات کو میں کعبہ میں تھا میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب سر بسجود گرے پڑے ہیں اور دیوارے کعبہ سے آواز آ رہی ہے مصطفیٰ مختار پیدا ہوا اس کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے اور اس دن وہ جو مشہور ہے کہ ایک سب دنیا میں خوشیاں منائی گئیں شجر و حجر آسمان زمین ملائکہ قرآن بحش سب خوشیاں منا رہے تھے لیکن ایک ذات تھی جو بہت روچ چلا رہی تھی چیخ رہی تھی تو وہ کہہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ناظرین اکرام یہ خوشیوں کا موسم یہ بہار کا موسم ربی الاول کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلی بہار تو یہ ریل جو اصل بہار آئی تھی نا کائنات میں وہ تو وہی آئی تھی تو بہار کا موسم شروع ہو گیا میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ آج سے ہی تہیہ کر لیں روز کم از کم ایک تسبیح درود پاک کی اس بارگاہ پاک میں ضرور پیش فرمایا کریں جن سے سب عزتیں ہمیں ملی ہے یہ عظمتیں ملی یہ انسانیت ملی یہ سر اللہ کے حضور ایک وحدہ الاشریک کے ہاں یہ جبینے جو ہیں یہ جبینے کو خدا آشنا جس نے کیا تو اس ذات پاک پہ درود پڑھنے کے لیے آج سے اتدا کر دیں میں بہت مقصر سی بریک لینا ہوں ہمارے ساتھ رہیں من اللہ علیہ وسیدنا زینب سیدنا عسن سیدنا ابو سید وعلی آلہِ وصحبہِ و بارک و صلح اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلق و بارک و سلق ایک اور سال بیٹے کی خوشکبری ملے گی شرط یہ ہے کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں سیدنا علی مرتضی شہر خدا فاتح خیبر ہرشاد فرماتے ہیں جب تم کسی پر احسان کرو تو اسے مخوی رکھو اور جب کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کا اظہار کرو جی صدیقی صاحب اللہ بی تو کلم نم بی تو تیرا وجود الکتاب اللہ بی تو کلم نم بی تو تیرا وجود الکتاب تیرے محیط میں حبا تیرے محیط میں حبا عالم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ زرائے رگ کو دیا تونے طلوع آفتاب شوق تیرا اگر اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب امام صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلق و بارک و سلق